اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اتنا مزیدار کیمہ پراتھا رول جس کو کھانے کے بعد پیٹ بھرے گا لیکن نیت نہیں بھرے گی یقین مانے آپ کھانے کے بعد اسے بار بار بنائیں گے آپ کو اس کا ٹیسٹ اتنا پسند آئے گا کہ آپ کا زبان کا ذائقہ ہی بدل جائے گا تو چلیے جی تیسٹی کیمہ پراتھا رول کو آج ہم کس طریقے سے بنانے والے ہیں آپ ریسٹی کو اینڈ تک دیکھیں گا کوئی بھی سٹیپ مسنا کیلے گا جتنا ہم اچھے طریقے سے آٹے کو گون دیں گے اتنا ہی یہ پراتھے ہمارے کرسپی بنیں گے ہم آٹے کو گون کر ایک دم نیٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آٹے کو مکمل اچھے طریقے سے گون کر ایک دم نیٹ کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے آٹے کو تقریباً 10-15 منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھ دیں گے تب تک ہم سٹفنگ ریڈی کر لیتے ہیں اب ہم لیں گے کرائی اس میں ہم نے تقریباً آدھا کپی کریب آئل لیا ہے اور ادرب ایڈ کر دیں گے تقریباً دو چمج کے لیے یہ بھی ہم پیاس کے ساتھ ہی ہلکا سا روست کر لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں دو عدد میڈیم سائز کے ٹماٹر ایڈ کریں گے اور ٹماٹر سوٹ ہونے تک ہم بھون لیں گے اگر ضرورت پڑا تو ہم تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیں گے تا کہ ٹماٹر جلدی سے اور اچھی طریقے سے گل جائیں اب ہم اس میں اس میں ایڈ کریں گے ہم اس میں ڈالیں گے اگر ضرورت پانی بھی ایڈ کرنا چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں تا کہ مسالہ ہمارا جلینا آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے کی بہت اچھی طریقے سے ہم نے بنائی کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کیما یہ ہم نے بڑے کا کیما لیا ہے تقریباً تین پاؤ کے گریب آپ کام یہ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیما ڈالنے کے بعد ہم بہت اچھی طریقے سے بنائی کریں گے تقریباً 5-7 میٹ آج یہ جو ہم رول پراتھا بنا رہی ہیں آپ یہ جب بنائیں گے کھائیں گے تو یقین مانے آپ شوارما تک کھانا بھول جائیں گے اتنا زبرداست اور یہ اتنا ٹیسٹی بننے والے ہیں بس آپ ویڈیو کو واش کرتے رہے کیما کو ہم نے تقریباً 5-7 میٹ اچھے طریقے سے بھول لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی تاکہ کیما اچھے طریقے سے گل جائے ہم اس میں تقریباً دو گلاس کے قریب پانی ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے کیما ہمارا گل چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ پانی بھی اس میں سے کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم بغیر کور کیے پکائیں گے تقریباً 3-4 میٹ اور ساتھی ہم اس میں ہرہ دنیا اور ہری میچے بھی ایڈ کر دیں گے ہرہ دنیا اور ہری میچے ایڈ کرنے کے بعد مزید ہم 3-4 میٹ بنائی کریں گے جب تک آئیل سیپریٹ نہیں ہو جاتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمی کو بنائی کے بعد آپ اس کا کلر چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے کیما ہمارا بون چکا ہے یعنی ہماری زبردار سی سٹفنگ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم فلیم آف کریں گے اور ہلکا سا کیمی کو ٹھنڈا کر لیں گے ادھر ڈو کو بھی رکھی ہوئی ہے ہمارے قربان 15 منٹ گزر چکے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے اب ہم پراتھے کے لئے پیڑا بنا لیں گے پراتھا آپ چھوٹا بڑا جس طرح بنانا پسند کریں ہم اتنی سائسا یہ پراتھا بنائیں گے اسی طرح ہم یہ تمام پیڑے بنا کر تیار کر لیں گے اب میں آپ کو پیڑا بیل کر بتا دی ہوں میڈک آپ دست اچھے طریقے سے کیجئے گا پہلے ہاتھوں میں ہم اس طریقے سے پتلا کر لیں گے اور پھر ہم بیلن کی مدد سے بیل لیں گے نہ ہم بہت زیادہ پتلا بیلیں گے اور نہ ہم زیادہ موٹا بیلیں گے ہم اس طریقے سے پیل لیں گے پروٹی کو ہم نے بیل لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اچھے طریقے سے اوئل لگائیں گے کیونکہ یہ ہم لچے دار رول پراتھا بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم اچھے طریقے سے بھر بھر کے اوئل لگائیں گے اوئل لگانے کے بعد ہلکا ساب میدی کا ڈرس کریں گے اور اب ہم نائف کی مدد سے اس طرح کٹ لگا لیں گے کٹ لگانے کے بعد ہم اس طریقے سے رول کر لیں گے اس طریقے سے ہم گھما کر ایک دم گول کر لیں گے اب ہم ہلکا لکا اس طریقے سے پریس کریں گے یہ دیکھیں اس طرح اب ہم نے یہ دو پیڑے بنا لیا ہے اب ہم اس طریقے سے بیل لیں گے بلکل ہلکے آتوں سے ہم پہلے بیلیں گے پھر بیلن کی مدد سے ہم بیل لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ایک پراتھے کو اچھی طریقے سے بیل لیا ہے اب ہم تاوے کے اوپر ڈال لیں گے پہلے آپ اوئل سے گریز کر لیں اس طریقے سے تاکہ ہمارا پراتھا ایک دم کرسپی اور لچے دار بنے اب ہم پراتھے کو دوسری طرف پلٹ لیں گے اب ہم اوپر کی طرف اس طریقے سے گھی یا اوئل لگائیں گے اب ہم اس طریقے سے گھما گھما کر گولڈن کلر آنے تک پراتھے کو پکا لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں ہمارے پراتھے کا ایک دم گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم پراتھے کو نکال لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے پراتھے تیار کر لیے ہیں رول بنانے کی لیے سب سے پہلے ہم نے 4 سے 5 چمچ لیا ہے ٹماتر کیچپ اور ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے 1 سے 1.5 چمچ چاٹ مسالہ اس سے ٹماتر کیچپ بہت زبردست تیز دے گا تو اس لیے ہم نے اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے ٹماتر کیچپ ہم اچھے طریقے سے پراتھے کی اوپر لگا لیں گے یہ دیکھیں ہم اچھے طریقے سے کیچپ لگائیں گے جو ہم نے کیمت یار کیا تھا ہم اس طریقے سے سائٹ پر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم بھر بھر کے کیمت ڈالیں گے اور اب ہم کچھ ویجی ٹی بل بھی اوپر رکھیں گے اب ہم ٹماتر کی سلائس لگائیں گے اب ہم ساتھی پیاز ڈال دیں گے اور اگر اس طریقہ سے کھرے کو لمبائی میں کٹنگ کر لیا ہے یہ بھی ہم اس طریقے سے لگائیں گے اب ہم رول کریں گے آپ اچھے طریقے سے یہ رول کا لیں اور اس طریقے سے ٹوٹ پئän کی مدد سے پھر سے کور کر دیں ماشاءاللہ ایک ہمارا رول پراتھار ریڈی ہو چکے ہیں اسی طرح ہم باقی کے رول پراتھے بھی تیار کر لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ایک دام پرورکٹ ہمارے رول پراتھے بن کر تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اتنے زبردست اور اتنے ٹیسٹی بنے ہیں جب آپ یہ بنائیں گے کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزائے گا فائلی کیسی لگی یہ میری آج کی امیزنگ ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سلٹ کیجئے اتاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ